اسلام علیکم جن کا تعلق کراچی گلشن سے اور دوسری سٹوری ہمیں تاہا نے بھیجئے یہ دونوں سٹوریز ہانٹڈ ہاؤس کے بارے میں تو جلدی سے لائٹس آف کر لیں ہینڈ فری لگا کے آنکھیں بند کر لیں کیونکہ یہ سٹوریز آپ کو ایمیجنیشن ملے جانے والی ہیں چلتے ہیں اپنی سٹوریز کی طرف اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سوں گے میں روز آپ کی کہانیاں سنتا ہوں اور مجھے آپ کی کہانیاں سننے میں بہت مزا ہتا ہے آپ کے سنانے کا انداز اور آواز بہت اچھی لگتی آج میں آپ کے ساتھ اپنی کزن سوفیہ کی کہانی شیئر کرنا چاہوں گا جو کہ دو ہزار پندرہ میں ہمیں سنائی گئی تھی یہ کہانی تھوڑی لمبی ہے لیکن ایک سچا واقعہ جو آپ اور آپ کے ویورز کو ضرور پسند آئے گا آگے سوفیہ کی زبانی میرا نام سوفیہ ہے اور میرا تعلق کراچی گلشن سے اس وقت میری عمر آٹھ سال تھی ہم چار بہن بھائی ہیں دو بڑے بھائی اور ایک بڑی بہن اور میں سب سے چھوٹی ہوں ہم سب بہن بھائی گھر میں چھپن چھپائی کھیلہ کرتے تھے اور ہمیں بہت مزا آتا تھا دو سال پہلے میرے ابو امریکہ چلے گئے تھے اور انہوں نے ہمیں امریکہ بلالیا تھا اب ہم امریکہ کی ریاست کلیفورنیا شہر لاؤس انجلس میں آباد ہو گئے تھے یہ بات دو ہزار کیا جب ہم وہاں گئے تو ہم ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہنے لگے جہاں صرف دو کمرے تھے ایک ابو امی کا کمرہ اور ایک کمرہ ہمارے چاروں بہن بھائیوں کا تھا ہمیں چھوٹا سا فلیٹ پسند نہیں آیا اور ہم کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں اتنا بڑا گھر تھا یہاں اتنا چھوٹا فلیٹ تو ابو نے کہا کہ یہ عارض یہ ہے ایک ماہ بعد میں ایک سرپرائز دوں گا اس وقت میرے ابو ایک بڑی زمین کے گھر خریدنے کے عمل میں مصروف تھے کاغذی کروائی اور ڈاؤن پیمنٹ مکمل ہو چکی تھی پھر ہم ایک ماہ بعد ایک نئے گھر میں منتقل ہوئے وہ گھر کافی خوبصورت اور اچھی جگہ پر تھا گھر کی تھوڑی تفصیل یہ ہے کہ یہ دو منزلہ گھر تھا اندر داخل ہوتے ہی بائیں طرف بیٹنے کا ایریہ تھا سامنے کھانے کی میز تھی اس کے پیچھے کھلا کچن تھا بائیں جانب ایک لانٹری روم تھا اور اس کے ساتھ لانٹری روم سے ایک دروازہ باغ کی طرف نکلتا تھا سٹنگ ایریہ کے ساتھ سیڑھیاں اوپر جاتی تھی جہاں سیڑھیوں کے آخر میں ایک واش روم تھا اور سامنے ایک لمبا سا کوریڈور تھا جس کے دو دروازے بائیں طرف اور دو دروازے دائیں طرف تھے بائیں طرف پہلا کمرہ ابو امی کا تھا اس کے سامنے دونوں بھائیوں کا کمرہ تھا اس کے برابر میں میرا اور بہن کا کمرہ تھا اور ابو امی کے کمرے کے برابر والے کمرے کو ہم نے سٹو روم بنا رکھا تھا جہاں گھر کا سامان تھا اب میں اپنے بارے میں بتاتی چلو کہ میں بچپن سے ہی تجسس پسندوں مجھے چیزوں کی تحقیق کرنے کا بہت شوق ہے تو جس دن ہم منتقل ہوئے اس دن ہم سکول لیں گا اگلے دن سکول سے واپسی آ کر میری بہن کپڑے تبدیل کر کے نیچے چلی گئی اور میں بستر پر لیٹ گئی کیونکہ مجھے تھوڑی تھکان ہو گئی تھی کتنے میں گھر کی بیل بچتی ہے میں نیند میں ہی تھی اور میری آنکھیں بند تھی اچانک مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے میں کروٹ بدلتی ہوں اور جب ہاں کھلتی ہوں تو سامنے ایک کالے رنگ کی پرشن بلی زمین پر بیٹھی ہوئی مجھے گھور رہی تھی میں بھی اس کو غور سے دیکھتی ہوں اچانک وہ میاؤں کرتی ہوئی میرے پاس آ گئی میں نیچے کی طرف ہاتھ بڑھاتی ہوں اور اسے سلاتی ہوں پھر اچانک میرے گمرے میں ایک امریکن بچی جو میری عمر کی تھی داخل ہوتی ہے اور بولتی ہے فری وہ اسے اٹھاتی ہے اور کمرے سے چلی جاتی ہے میں ایک دم اٹھ جاتی ہوں مجھے اچانک خیال آیا کہ بیل بچی تھی تو شاید کوئی گھر میں آیا ہے میں جیسے ہی کمرے سے باہر نکلتی ہوں وہ بچی وہاں نہیں ہوتی میں سوچتی ہوں کہ کوریڈور اتنا لمبا آیا ہے یہ اچانک غائب ہو گئی تب نیچے سے اپنی امی کی باتوں کی آواز آتی ہے تو میں سیڑھیوں پر پہنچ کر دیکھتی ہوں کہ ایک امریکی عورت جو ہماری ہمسائی تھی کھڑی ہو کر امی سے بات کر رہی ہے وہ ہمیں ویلکم کرنے آئی تھی وہ بول رہی تھی کہ ہم نے آپ کو کل منتقل ہوتے دیکھا تو میں نے سوچا کہ آپ سے ہیلو ہائک کر لی جائیں اور پوچھ رہی تھی کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور آپ کے کتنے بچے اتنے میں میں نیچے آ کر امی کے ساتھ کھڑی ہو جاتی وہ کیک لے کر آئی ہوتی ہے اور ہمیں دے دیتی ہے اور مجھے بہت محبت سے ٹریٹ کرتی ہے لیکن ان کی شکل پر ایسا تاثر تھا جیسے وہ کچھ بتانا چاہ رہی ہیں لیکن بول نہیں پا رہی ہیں جیسے میں نے کہا تھا میں بہت تجسس پسند ہوں تو ان کی شکل کے تاثرات سے مجھے ایسا لگتا ہے اور وہ مجھے کہتی ہیں کہ آپ ہمارے گھر آئیں اور کہہ کر چلی جاتی اب میں امی سے پوچھتی ہوں وہ بتاتی ہیں کہ یہ ہماری ہمساہیں اور ان کے بھی دو بچے ہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی اب میں سوچ رہی ہوں کہ شاید وہ بچی جو میرے کمرے میں آئی تھی ان کی بیٹی ہوگی اور میرے آنے تک وہ باہر چلی گئی ہو اور امی بھی مجھ سے کچھ ذکر نہیں کرتی کہ اوپر بچی آئی تھی بلی کے ساتھ تو میں سوچتی ہوں کہ امی سے پوچھوں لیکن وہ کام میں مصروف ہش آتی ہیں اور میں بھی نظر انداز کر دیتی جیسے کہ میں نے بتایا ہم بہن بھائی چھپن چھپائی کھیلتے تھے تو ایک دن ویکنڈ پر ہم چھپن چھپائی کھیل رہے تھے بارلون میں ہم میبو بینچ پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور ہم بہن بھائی پلان بنا رہے تھے کہ ہم چھپن چھپائی کھیلیں گے میرا سب سے بڑا بھائی ہمارے ساتھ نہیں کھیلتا تھا کیونکہ اس کے کمرے میں کمپیوٹر تھا وہ سب سے بڑا تھا تو وہ اپنے کمرے میں کھیل رہا ہوتا تھا کیونکہ پاکستان میں ہمارے پاس کمپیوٹر نہیں تھا اس کو اسی میں دلچسپی تھی میرا بھائی گنتی شروع کرتا آنکھیں بند کر کے میری بہن بھاگ کی طرف بھاگتی ہے اور میں گھر میں داخل ہو کر اپنے کمرے میں جا کر چھپنے لگتی ہوں میں کاریڈور سے گزرتے ہوئے بھائی کو بتاتی جاتی ہوں کہ میں چھپ رہی ہوں کسی کو نہ بتانا اور اپنے کمرے کی علماری میں جا کر چھپ جاتی تھوڑی دیر میں میری علماری کا دروازہ کھلتا اور وہی چھوٹی بچی علماری میں گھساتی ہے دروازہ بند کر لیتی ہے اور میرے بڑھابر کھڑی ہو جاتی ہے وہ اتنی پیاری تھی اس کے سنہرے بال نیلی آنکھیں اور سفید رنگ کا فروگ تھا میں کیا بتاؤں وہ ایسے شش کا اشارہ کرتی ہے کہ کسی کو نہ بتانا میں یہاں ہوں اور مجھے چھپاتی اور پھر خواہ بچاتی ہے اتنے میں علماری کا دروازہ دوبارہ کھلتا اور ایک بوڑی ہورت کھڑی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے علماری سے باہر نکالتی اور کہتی ہے کہ اب میں چھپ جاتی اور تم مجھے ڈھونڈوں اور کمرے سے باہر نکل جاتی ہے جب میں کمرے سے باہر نکلتی ہوں تو وہاں کوئی نہیں ہوتا میں سٹور روم کھول کر دیکھتی ہوں اپنے بھائی کے کمرے میں جاتی ہوں میرا بھائی کمپیوٹر پر کھیل رہا ہوتا ہے میں اسے بتاتی ہوں کہ بھائی کیا تم نے کوئی بڑی ہورت دیکھی وہ کہتا ہے کہ نہیں میں امی کے کمرے میں جا کر دیکھتی ہوں واش روم اور کوریڈور کے آخر میں بھی دیکھتی ہوں وہاں بھی کوئی نہیں ہوتا اتنے میں سیڈیوں پر میرا بھائی اور میرے بہن کہتے ہیں بھنڈا پکڑ لیا اور میں ان کو دیکھ کر نظر انتاز کر دیتی اور گھر سے باہر نکل جاتی وہ بھی سوچتے ہیں کہ اس سے کیا ہوا ہے لیکن میں کسی کو نہیں بتاتی کیونکہ اس بچی نے کہا تھا کہ میرے بارے میں کسی کو نہ بتاؤں اب واقعات کافی ہو چکے ہیں لیکن میں کچھ مین مین شرک کرنا چاہتی ہوں پرنا بہت وقت لگ جائے گا اچھا منظر یہ تھا کہ یہ صرف مجھے ہی نہیں نظر آتے تھے ایک دفعہ میری امی ہے اور ایک دفعہ میرے ابو کو بھی نظر آئے اب ہر رات تین بجے گھر میں بھاگنے دوڑنے کی آواز آنے لگتی گھر کا روٹین یہ تھا کہ سب جلدی سو جاتے تقریباً گیارہ بارہ بچے تک ایک رات میں کہانی کی کتاب پڑھ رہی تھی اور کتاب میں اتنی مگن ہو گئی کہ تین بج گئے میں نے کہا کہ تین بج گئے اب سو جاتی تو لیم بند کر دیا اور گڑھوٹ لے کر سونے لگی کمرے میں اندھیرہ تھا اور میرے دروازے کے نیچے سے جو خلا تھا وہاں سے مجھے ایک سایہ نظر آتا ہے جیسے کہ کوریڈور میں چل رہا ہوں مجھے خوف آیا اور آنکھیں بند کر لیں اور سو گئے پھر ایسے ہی اگلے دن ہم سکول سے آ کر چھپن چھپائی کھیلنے لگے بس سوفے کے سٹنگ ایریا میں سوفے کے نیچے چھپ گئے میں نے دیکھا کہ میری بہین جس دن اس کی باری تھی اس کی پاؤں مجھے جاتے ہوئے دکھائی دیئے وہ اوپر کمرے میں مجھے ڈونڈ رہی تھی ہمیں بھی اپنے کمرے میں تھی اور بھائی بھی کہیں چھپے ہوئے تھے میں نے دیکھا کہ وہی بڑی عورت کے پاؤں بھی چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور سوفے کے پاس آ کر نیچے چھک کر مجھ سے بولتی ہے ڈھونڈ لیا تمہیں پھر مجھے سوفے سے نکال کر کہتی ہے بہت جلدی سے تمہیں جنت بھیج دوں گی اور ہاتھ سکے غائب ہجاتی ہے میں اس دن اسے دیکھ کر بہت ڈر گئی کہ اس نے کیا کہا تو میں جنت بھیج دوں گی پھر اگلے دن ہم کھیل رہے تھے اس وقت میں بستر کے نیچے چھپی ہوئی تھی تو وہ بچی پھر میرے کمرے میں آتی ہے اور کالی بلی کو میرے پاس رکھتی ہے اور کہتی ہے اس کا خیال رکھو میں آتی ہوں اس وقت میں اسے روکتی ہوں تم کون ہو وہ کہتی ہے I'm catty اور کمرے سے بھاگ کر چلی جاتی ہے اور بلی میرے پاس ہو کر میرے پاؤں والی طرف سے بستر کے باہر نکل جاتی ہے جب میں مڑ کر دیکھتی ہوں تو وہ بلی خواہ بچو کی تھی میں بہت چھوٹی تھی اور میں نے کبھی ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا لیکن مجھے تجسس بھی بہت تھا وہ تھوڑا ڈر بھی تھا پھر ایک رات تین بچے کمرے کے باہر چلنے پھرنے کی آواز آئی اس بار میں نے سوچا آج دیکھتی ہوں کیا ہے جب میں کمرے کا دروازہ کھولتی ہوں تو کیٹی دیوار سے لگ کر ڈھری ہوئی زور زور سے سانس لے رہی ہوتی ہے اور سامنے دیکھ رہی ہوتی ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ کمرے کے آخر میں دیوار تھی اور جیسے ہی میں اپنی نظر پلٹاتی ہوں تو وہ خوفناک منظر دیکھ کر میں سہم جاتی ہوں مفلہ میں نے دیکھا وہی بوڑی ہورا سیڑیوں کی طرف کھڑی ہے اس کے آنکھیں پوری سفید ہیں اور وہ اس سے صحیح درودر دیکھ رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں گوشت کٹنے والا اوزار ہے وہ بوڑی ہورت اس اوزار کے ساتھ میری طرف بڑھنے لگتی ہے اچانک میری بہن کی آنکھ بھی کھل جاتی ہے وہ پیچھے سے آواز دیتی ہے سوفیہ کہاں جا رہی ہو میں پیچھے ہمڑ کر اسے دیکھتی ہوں اور جیسے ہی باہر دیکھتی ہوں تو کیٹی اور بوڑی ہورت دونوں وہاں نہیں ہوتے جیسے میں نے ابھی جو دیکھا وہ سب کچھ ہوا ہی نہ ہو اگلے دن امی گھر میں کام کر رہی ہوتی ہے تو ہم لوگ سکول سے آتے ہیں امی بتاتی ہیں کہ صبح میں نے لانٹری روم سے واشنگ مشین سے کپڑے نکال کر لانٹری روم کا جو دروازہ باغ کی طرف کھلتا ہے وہاں جا کے کپڑے خوش کرنے کے لیے ڈال دیا اور واپس آ کر باہر والا دروازہ بند کر دیا پھر لانٹری روم سے نکل کر کچن میں آئی ناشتہ بنانے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی بچی لانٹری روم سے نکل کر ہال میں کھڑی ہو گئی ہے اور لانٹری روم میں دوبارہ دیکھا تو ایک بھوڑی عورت وہاں کھڑی تھی وہ مسکرا کر چلتی ہوئی آئی اور بولی سوری میری نواسی باغ میں کھیل رہی تھی تو وہ غلطی سے آپ کی گھر آ گئی تھی اور مازد کر کے کیٹی کا ہاتھ پکڑ کر مین گیڑ سے باہر چلی گئے پھر اسی دن ہم چھپن چھپائی کھیل رہے تھے اور اس بار میں لانٹری روم میں چھپی کیونکہ وہاں کوئی نہیں آتا تھا تو میرے پاس پھر کیٹی آئی اور چھپکے سے بولنے لگی تمہارے لیے اس گھر میں خطرہ ہے یہاں سے چلی جاؤ آج میرا تجسس اتنا تھا کہ مجھے اس سے کچھ باتیں پوچھنی تھی میں نے کہا تمہارے پاس دو منٹ ہیں تو وہ کہتی ہے میری نانی یہاں نہیں ہے وہ کبھی بھی ہی آ سکتی ہیں جلدی بولو میں نے پھر اس سے بوچھا کہ کیا ہے یہ سب اس نے مجھے بتایا میری نانی بہت اچھی تھی مجھے بہت پیار کرتی تھی میں کہلی تھی تو انہوں نے مجھے سالگیرہ پر فری بھی توفے میں دیا تھا لیکن اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی وہ تھوڑی پاگل اور عجیب سی ہو گئے ہیں پھر وہ مجھے کہتی ہیں کہ تم اس گھر سے چلی جاؤ تمہارے لئے بہتر ہے میں نے کہا کہ میں کیسے جا سکتی ہوں میرے گھر والے یہاں رہتے ہیں میں کیلی کیسے جاؤں تو وہ کہتی ہیں تمہارے گھر والوں کا مسئلہ نہیں وہ تمہارے پیچھے پڑی ہوئی ہے وہ اکثر کہتی رہتی ہیں کہ بہت جلد وہ تمہیں جنت بھیج دیں گی جیسے وہ مجھے بھیجنا چاہتی تھی اور یہ کہہ کر چلی جاتی ہے میں پریشان ہو گئی یہ بھی وہی باتیں کہہ رہی ہے جو پوڑی عورت کہہ رہی تھی کہ تمہیں جنت بھیج دوں گی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی لیکن اب میرا تجسس مزید بڑھ گیا تھا مجھے جاننا تھا کہ یہ جنت کیا ہے اور یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے اب ایک ویکنڈ کی بات ہے دراصل ہمارے خاندان کا ہر ویکنڈ رات کو کھانا کھا کر لیٹ نائٹ موویز دیکھنے کا معمول تھا لیٹ نائٹ ہم موویز نہیں دیکھ رہے تھے اب وہ جلدی سونے چلے گیا کیونکہ وہ تھکے ہوئے تھے ہمیں بھی چلی گئی تھی بھائی بھی کمرے میں تھے تو میں اور میری بہن کارٹون دیکھ رہے تھے امی نے کہا تھا کہ اب بس ہی کارٹون دیکھ کر سونے چلے جانا پوری رات جاگنا نہیں ہم نے کہا ٹھیک ہے تو ہوتا یوں کہ کارٹون دیکھتے دیکھتے میں سوفے پر سو گئی میری بہن نے مجھے اٹھایا وہ ٹی وی بند کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں اکیلی سٹنگ گیریہ میں سو رہی تھی تو اچانک تین بجے میری آنکھ کھلتی ہے اور جو منظر میں اس وقت دیکھتی ہوں تو میں چیخنے لگ جاتی اور میرے جسم سے جیسے میری روح نکل جائے گی میں دیکھتی ہوں کہ وہ بوڑی عورت پنکھے پر لٹکی ہوئی ہے اس کی آنکھیں باہر نکلی ہوئی ہیں اور دوسرے سوفے پر کیٹی کی لاش اور زمین پر اس کا سر پڑھا ہوا ہے اور وہ کالی بلی بھی مر چکی ہے یہ دیکھ کر میں زور زور سے چیختی ہوں اور آنکھیں بند کر کے سوفے پر موں چھپا لیتی لیتے میں سب گھر والے میری چیخ سن کر آتے ہیں اور امی مجھے اٹھاتی سوفیہ بیٹا کیا ہوا کیوں چیخت رہی ہو میں آنکھیں بند کر کے اشارہ کرتی اور کامتے ہوئے بولتی ہوں وہ عورت لٹکی ہے امی کہتی ہیں کون عورت یہاں تو کوئی نہیں ہے ابو بہن بھائی سب پریشان ہو جاتے ہیں ہم ہی میری بہن کو ڈانٹتی ہیں تم لوگوں نے رات کو ضرور کوئی ہورو مووی دیکھی ہوگی میری بہن بولتی ہے نہیں ہم کارٹون دیکھ رہے تھے اس ہو گئی تھی کارٹون دیکھتے دیکھتے میں نے اس اٹھایا تو یہ اٹھی نہیں تو میں چل گئی پھر امی کہتی ہیں بیٹا تم نے کوئی ڈرانہ خواب دیکھا ہے یہاں تو کوئی نہیں ہے اور میں پھر تھوڑا خاموش جاتی ہوں اور بولتی ہوں نہیں امی میں نے خواب نہیں دیکھا امی یہی کہتی ہیں کہ بیٹا تمہارا وہم ہے یا تم نے خواب دیکھا اور اس رات میں امی کے ساتھ سوتی پھر میں صدمے کا شکار ہوئی میری تروپی بھی ہوئی اور میں نے کسی طرح اس پر قابو پا لیا تو اس واقعے کی کچھ دن بعد یہی چیز میرے ابو کے ساتھ بھی ہوئی وہ لیٹ نائن ورڈ کپ کا میش دیکھ رہے تھے کیونکہ ہفتہ تھا اب انہیں کہا کہ آپ سب لوگ سو جاؤ میں پوری رات میش دیکھوں گا تو ابو بھی میش دیکھتے دیکھتے سو گئے اور ان کی بھی اچانک رات کو آنکھ کھل گئی انہوں نے بھی وہی دیکھا جو میں نے دیکھا تھا وہ بھی چی کر کمرے میں آئے اور امی کو بتایا کہ جو یہ بول رہی تھی وہ سچ ہے آج میں نے بھی وہی دیکھا جو اس دن اس نے بیان کیا تھا اس دن انہیں یقین آ گیا میری بات پر اور پھر میں نے امی ابو کو سب بتا دیا کہ کافی دنوں سے میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا پھر امی کو پتا چلا کہ وہ بچی اور بھوڑی عورت جنہیں انہوں نے اس دن دیکھا تھا وہ وہی ہیں جن کی موت ہو چکی جو میرے اور ابو نے دیکھا تھا پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ گھر بیش دیں گے اور کچھ دن بعد ہم کرائے کا مکان لے لیں گے اور وہ گھر بیشنے پر ڈال دیا اب آخری دن جس دن ہم وہ گھر چھوڑ کر جا رہے تھے تو وہی پڑوس کی عورت آ کر ہیلو کرتی ہے وہ امی سے پوچھتی ہے کہ آپ لوگ کے گھر چھوڑ رہے ہیں تو امی کہتی ہے کہ ہاں وہ پوچھتی ہے کیوں تو امی بتاتی ہے کہ اس گھر میں کچھ ہے ہماری چھوٹی بیٹی نے بہت ہولناک ایکسپیرینس کیے ہیں تو وہ آگے بولتی ہے کہ آپ جب یہ گھر لے رہی تھی تو کسی نے آپ کو اس گھر کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہمی کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے لیا تھا یہ گھر تو ابو بھی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ابو بولتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ اس گھر میں کچھ سال پہلے ایک خودکشی ہوئی تھی اور کچھ نہیں تو میں نے بغیر سوچے گھر لے لیا اب مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کچھ ایسا ہوگا لیکن وہ پھر بوئی کہانیہ میں وہیں کھڑے کھڑے بتاتی ہے کیونکہ وہ وہاں دس سال سے رہ رہی ہے اور اسے اس گھر کے بارے میں سب پتا ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ جس دن میں آپ کے گھر ملنے آئی تھی میں ہی دیکھنے آئی تھی کہ آپ کے کتنے بچے ہیں اور کتنے سال کے ہیں وہ دن میں بتانا چاہ رہی تھی لیکن نہیں بتا پائی کیونکہ آپ لوگ اس دن ہی منتقل ہوئے تھے اور آپ خوش لگ رہے تھے تو میں نے اس دن بتانا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ وہ مخلوق آٹھ سال کے بچوں کو ٹارگٹ کرتی ہے اور وہ بوڑی عورت آپ کی بچی کی قربانی مانگتی تھی یہاں بتاتی چلوں کہ ہم مئی میں اس گھر میں آئے تھے اور جب چھوڑے تھے تو جولائی کا مہینہ تھا تو اچھا ہوا کہ آپ لوگ دسمبر سے پہلے نکل گئے اور نہ آپ لوگ نہیں نکلتے تو میں اگست میں آ کر بتا دیتی کہ گھر خالی کرتوں اور آپ کی چھوٹی بیٹی سے بھی پوچھتی کہ کیا آپ کو بوڑی عورت اور وہ بچی نظر آتی ہے تو ظاہر ہے مجھے پتا ہے کہ آپ کی بیٹی کہتی ہاں تو میں آپ کو پوری کہانی اس وقت بتاتی آپ سے پہلے اس گھر میں ایک خاندان تھا جن کے ساتھ بھی یہی منظر ہوا اسے بھی وہی نظر آتی تھی تو کہانی یہ کہ کافی سال پہلے اس گھر میں ایک نانی تھی جس کا نام انا تھا اس کی بیٹی جو شادی شدہ تھی اس کی بیٹی اور شوہر کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ان کے ایک بیٹی تھی جو کیٹی تھی انا جو اس کی نانی تھی کیٹی کو پال رہی تھی انا بہت محبت کرتی تھی اپنی نوازی سے اور اس کے ساتھ گھر میں چھپن چھپائی کھیلتی تھی تو جب کیٹی آٹھ سال کی ہو گئی وہ بہت اکیلا محسوس کرتی تھی اس نے کیٹی کو ایک بلی تحفے میں دی جس سے کیٹی بہت خوش ہوئی کہ اس کو کوئی مل گیا ہے جس کے ساتھ وہ کھیل سکے تو اس کی نانی کی کچھ سہیلیاں تھی جو گھر آتی جاتی رہتی تھی اور ایک گروپ کا حصہ بن چکی تھی وہ انا کو بھی کہتی تھی کہ تم ہمارے گروپ جوائن کرو تو انا نے سوچا کہ یہ بزرگ گروپ ہے تو وہ مان گئی دو ماہ تک وہ گروپ جوائن کر لیتی اور روز وہاں جاتی رہتی ہے ان جانے میں اور وہ شیطان لوگ اس کا برین واش منپلیٹ اور قائل کر لیتے ہیں کہ تم ایک قربانی دو ہمیں خالص جوان خون چاہیے اور اس کے بعد وہ گناہگار روح جنت میں جائے گی ہمیشہ خوش رہے گی تو وہ لوگ انا کو کہتے ہیں کہ تم جا کر اپنی نواسی کی قربانی دو تو وہ ستمبر کی ایک رات تھی جب اس نے اپنی نواسی کو مار ڈالا سر کو الگ کر دیا اور بلی کو بھی مار دیا شیطان کے پجاریوں نے اسے کہا تھا کہ اگر تم اس میں کامیاب ہو گئی تو شیطان خوش ہو گا اور تمہاری نواسی جنت میں ہو گی لیکن اگر تم ناکام ہو گئی تو تمہیں سزا ملے گی شیطان کی طرف سے تو جس دن اس نے اپنی نواسی کو مارا اس کا برین واش کا اثر ٹوٹ جاتا ہے اور وہ روتے روتے ٹراما اور گلٹ میں چلی جاتی ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا اور خودکشی کر لیتی ہے تو وہ پھانسی سے لٹک جاتی ہے اور اپنی جان دیتے تھی اور اس دن سے لے کر آج تک اس کی روح اس گھر میں بھٹک رہی ہے اور وہ اپنا کام پورا نہیں کر پا رہی ہے یہی اس کی سزا ہے کہ وہ بار بار وہی زندگی جیتی اور مرتی اگر آپ لوگ اس گھر میں دسمبر تک رہ جاتے تو وہ آپ کی چھوٹی بیٹی کو مار دیتی اور اس کی قربانی دیتی تو آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو یہ تھی میری کہانی امید ہے کہ کہانی پسند آئی ہوگی امید کرتی ہوں اپنے چینل پر یہ سٹوری لازمی شیئر کریں گے پڑھتے ہیں کار سٹوری کی طرف اسلام علیکم امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے اور آپ کی یوٹیوب فیملی بھی ٹھیک ہوگی میرا نام تہا ہے اور میں لاہور سے تعلق رکھتا ہوں مکافی عرصے سے آپ کی کہانیاں سن رہا ہوں اور مجھے کافی اچھی لگتی ہیں آج میں جو کہانی آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ خوفناک حادثہ میرے ایک کزن کے ساتھ پیش آیا آگے کا واقعہ اس کی زبانی میرا نام ابراہیم ہے اور میں پتو کی سے تعلق رکھتا ہوں انٹر کرنے کے بعد میں مزید تعلیم کے لئے یوکے چلا گیا جہاں میں نے ایک یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور ساتھ پار ٹائن جوب بھی کرتا تھا تعلیم مکمل کرنے کے بعد میری وہاں جوب پکی ہو گئے تو میں نے سوچا کہ اپنی فیملی جو پتو کی میں رہتی تھی انہیں ایک بڑے گھر میں شفت کروا دیتا ہوں کیونکہ ہمارا گھر کافی پرانا اور بہت سیدھا تھا جب میں پاکستان واپس آیا تو میں نے ایک سوسائٹی میں گھر دیکھا جو کافی بڑا تھا اور سستہ مل رہا تھا میں نے سوچا یہ ایک سنہری موقع ہے اس بڑے گھر کو لینے کا کیونکہ اس کا ریڈ بہت کم تھا مسئلہ تھا پوری فیملی کو اس گھر میں شفت کرنے کا کیونکہ اتنا سارا سامان ایک ہی چکر میں منتقل نہیں ہو سکتا تھا تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اکیلہ اس گھر میں چار پانچ دن کے لئے شفت ہو جاتا ہوں اور یہاں کے کام دیکھ لیتا ہوں اور شفٹنگ کا کام اور سمان پیک کرنے والے باقی گھر والے دیکھ لگ اس گھر کا منظر کچھ ویوں تھا کہ جب آپ مین گرد سے داخل ہوں تو سامنے ایک بہت بڑا باغ تھا اور اس کے بعد پیچھے گھر تھا اس باغ میں بیری کا ایک ترخت تھا تو جو پہلی رات میں نے اس گھر میں گزاری تو سب کچھ نعمل تھا کوئی غیر معمولی چیز محسوس نہیں ہوئی میں سکون سے سویا اگلے دن میں پروس میں گیا تو کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس گھر پر کسی چیز کا ساہیہ میں نے اس بات کو نظرانداز کیا اور سمجھا کہ لوگ ایسے ہی ڈرارے ہوں گے کہ ہم اس گھر میں شفٹ نہ ہو دوسری رات جب میں سو رہا تھا تو مجھے باغ کی طرف سے فائل کی آواز سنائی دی کیونکہ میرے کمرے کی کھڑکی باغ میں کھلتی تھی تو میں کمرے سے نکلا اور باغ کی طرف جانا شروع ہو گیا کہ دیکھوں اتنی رات میں گھر میں کون ہے میرے لاب جب میں کمرے سے گھر کے دروازے کی طرف جا رہا تھا تو میں نے ساتھ ہی لگے شیشے میں دیکھا کہ میرے پیچھے کوئی لمبا ساتمی آ رہا ہے جو مکمل طور پر کالا ہے میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا مجھ پر ڈر تاری ہو گیا میں نے کمرے میں جا کر سونے کو ہی ترجی دی بجائے اس کے کہ باغ میں دیکھتا ہوں کہ کون ہے میں واپس کمرے میں آیا اور سو گیا فائل کے واس مجھے پوری رات آتی رہے صبح اٹھ کر سب سے پہلے میں نے اپنے گھر والوں کو اس واقعے سے آگاہ کیا تو انہیں نے کہا کہ تم اکیلے ہو نیا گھر ہے ڈر گئے ہو گئے وہم ہوا ہوگا میں نے یہ بات نظر انداز کر دی اور باقی کاموں میں لگ گیا اب اس رات جب میں سویا تو کوئی تین بچے کے وقت مجھے اپنا جسم بھاری محسوس ہوا جب میری آنکھ کھلی تو وہ منظر دیکھ کر میری جان میرے موں میں آ گئے میں نے دیکھا میرے پاؤں والی سائٹ پر ایک عورت کھڑی ہے جس کا قد کمرے کی چھت جتنا تھا جس کی آنکھیں لال اور باہر کی طرف نکلی ہوئی تھی اس کی گردن ایسی تھی جیسے کسی نے توڑ دی ہو اس کا موں جلا ہوا اور زبان بہا لٹکی ہوئی تھی وہ چیز مسلسل مجھے گھو رہی تھی محلہ چاہتا تھا مگر میرا جسم فریز ہو گیا بڑی مشکل سے دل میں آئے تل کرسی پڑی تو وہ چیز چیخ مار کر غائب ہو گئے پھر جا کر میری باڈی نارمل ہوئی باقی رات میں نے گھر سے باہر اپنی گاڑی میں سو کر گزاری صبح میری حمد نہیں ہوئی کہ گھر کے اندر جاؤں اور دیکھوں کہ یہ سب کیا تھا میں نے فوراں گھر کال کی اور سب کچھ بتایا یہ سن کر گھر والوں نے کہا کہ سمان پیک ہو گیا بس کل ہم شفٹ ہو جائیں گے تم فگر نہ کرو یہ سن کر میری جان میں جان آئے اب اس رات میں اپنے کمرے میں سونے گیا مجھے کمرے میں گھٹن محسوس ہوئی اور کمرے میں نحسوس سی لگی جب میری آنکھ لگی تو مجھے نیند میں کسی نے اتنی زور کا تھپڑ مارا میں بیٹ سے نیچے گر گیا میں اٹھا اور دیکھا یہ کمرہ بہت زیادہ لوگوں سے بھرا ہوا ہے چارہ طرف کالے رنگ کے لوگ کھڑے جو مجھے دیکھ کر کسی اور زبان میں کچھ کہہ رہے ہیں جو کھٹکی میرے کمرے میں باغ کی طرف کھلتی تھی وہاں سے نکلا اور باغ میں بھاگ گیا جب میں اس درخت کے نیچے آیا تو مجھے کسی نے اس درخت کے اوپر سے میرا نام لے کر آواز دی ابراہیم تم کیا سمجھتے ہو یہ کمرے سے نکل کر بچ جاؤ گے ہم تمہارے پورے گھر میں ہیں جب میں نے یہ سنا اور اوپر دیکھا تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئے میں نے دیکھا کہ اس درخت کی جتنی شاخے تھی سب پر لوگ لٹکے ہوئے تھے جن کو فانسی دی ہوئی تھی ان کی آنکھیں بھی لال اور زبان باہر نکلی ہوئی تھی اور وہ سب مجھے دیکھ کر عجیب سی آواز میں ہس رہے تھے یہ دیکھتے ہی میری آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا اور مجھے نہیں پتا کہ آگے کیا ہوا جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ہسپٹل میں پایا جب میں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ مجھے کیا ہوا تھا تو انہوں نے بتایا کہ جب ہم صبح نئے گھر میں آئے تو تم درک کے نیچے بے ہوش پڑے تھے اور تمہارے موہ پر خون لگا ہوا تھا ڈاکٹر نے کہا کہ زیادہ دباؤ اور صدمے کی وجہ سے میں بے ہوش ہوا تھا میرے والی صاحب نے کسی عالم سے اس گھر کا حساب لگوایا تو بتا چلا کہ اس گھر میں دس سال پہلے ایک فیملی کو کسی نے مار دیا تھا میاں بیوی کو پھانسی دے دی اور بچوں کو بھی مار دی اس کے پیچھے کیا وجہوہات ہیں مجھے نہیں بتا عالم صاحب نے بتایا کہ جو کوئی بھی اس گھر میں رہنے آتا ہے یہ چیزیں ان سب کو ایسے ہی مار دیتی ہیں جیسے ان کو مارا گیا تھا انہوں نے کہا کہ تم خوش قسمت ہو کہ بچ گئے کیونکہ تم نے آئے تلگرسی والا لوکٹ پہنا ہوا تھا اس کے بعد سے میں نے اس گھر کا کبھی روح نہیں کیا اور آج بھی جب میں یہ واقعہ سوچتا ہوں تو سانس بند ہونے لگتی اس واقعے سے آیت تلگرسی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے امید ہے آپ کو یہ میرا واقعہ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو لگے یہ واقعہ سب کو پسند آئے گا تو ضرور شیئر کیجئے گا اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ دوستو امید کرتا ہوں آج کی سٹوئیز آپ کو پسند آئی ہوں گی سٹوئیز اچھی لگی ہوں ویڈیو کا لائک کرنا نہ بھولیے گا اگر آپ میرے چینل پر نہ ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کر لیں یہی موٹیویشن ہوتی ہے ایک کریٹر کی آپ سبسکرائب کرتے ہیں اپنے فرنڈ فیملیز سے شیئر کرتے ہیں ہمارا دل بڑا ہو جاتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ لازمی سپورٹ کریں گے اپنا بہت خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا مجھے دیں اجازت ملتے ہیں کسی اور انٹریسٹنگ سٹوری میں اللہ حافظ